اسلام علیکم سٹوڈنٹس 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 جو x ایکسس پر یا y ایکسس پر angle آتے ہیں ان سب کو کیا کہا جاتا ہے ان کے مطابق transformation ہوگی اگر x ایکسس والا angle ہے تو x ایکسس کے direction ہوتی ہے left right یعنی کہ no تو transformation نہیں کرنی اور اگر کوئی y ایکسس والا angle آجے تو اس کی direction ہوتی ہے up down یعنی کہ yes transformation کرنی ہے ان angles پر transformation نہیں ان angles پر transformation transformation کرنی ہے اب اگر transformation کرنی ہے تو کس function کو کس میں transform کرنی ہے تو اس کیلئے میں نے یہ لکھ دیا ہے sine cause cause sine میں transform ہو سکتے ہیں cosecant second میں ہوگا secant cosecant میں 10 caught میں transform ہوگا caught 10 میں transform ہوگا اگر کبھی ہمیں کرنا پڑا y ایکسس والا angle پر تو اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس question number 3 کا آج part number 3 ہے اس کی left side لیتے ہیں ہم اس کو solve کرتے ہیں اور ہمیں کیا لانا ہے ساری value کو solve کر کے ہمیں zero لانا ہے ٹھیک ہے اس کے جتنے بھی parts ہیں ان میں یہ والا part جو ہے students کو اکثر سب سے مشکل لگتا ہے جبکہ تھوڑا سا اگر طریقے سے چلا جائے سوچ سمجھ کے چلا جائے تو یہ بہت اسوان ہے یہ والا part بھی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر تو angle ویسی بہت small ہے اب یہ والا angle 162 اس کو ہم easily 180 کے لحاظ سے رکھ سکتے ہیں because یہ 180 کے بہت قریب ہے اب 306 234 ان کو ہم نے decide کرنا ہے کہ جب 306 ہے اس کو ہم 360 کے لحاظ سے لکھیں یا 270 کے لحاظ سے لکھیں مثلا for example میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جو 360 angle ہے 306 306 اس کو ہم 236 سے لکھ سکتے ہیں 306 کو ایسے بھی لکھا جا سکتے ہیں ایسے بھی یہاں پر 270 quadrant angle بنے گا یہاں پر 360 جیسے مرضی آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ویسا پہ جو ساتھ بچے گا ہمیں وہ decide کرنا پڑے گا similarly یہ جو 234 ہے اس کو بھی لکھنے کے دو طریقے ہیں 234 کو ہم 270 کے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں 180 کے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے question solve ہو جائے گا پر بہتر کیا رہے گا ہمیں decide کرنا ہے دیکھیں بیٹا اگر 306 میں سے آپ یہ pattern جوز کرتے ہیں جس کے اندر basic angle 36 degree ہے تو پھر یہاں پر بھی آپ یہی pattern جوز کریں گے بطلب آپ 36 36 رکھ کے solve کر لیں یا پھر ادھر 54 ہے اور ادھر 54 ہے تو یہ دونوں pattern use کر لیں یا پھر یہ دونوں pattern use کر لیں question دونوں طرح سے solve ہو جائے گا ایسا کر لیتے ہیں ان دوں کو use کر لیتے ہیں کیونکہ یہ 360 x-axis والا 180 یہ x-axis والا اس پہ transformation نہیں کرنے پڑے گی ہمیں تو ہم یہ use کر لیتے ہیں ویسے اوپر والا بھی use ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر 306 degree کے جگہ پر 360 degree minus 54 degree ٹھیک ہے آپ ان دونوں کو minus کریں گے تو 306 آجے گا ٹھیک ہے plus cos 234 اس کی جگہ پر ہم لکھیں گے یہ 180 degree plus 54 degree ان دونوں کو بھی آپ جب solve کریں گے تو 234 آپ پاس آجے گا ٹھیک ہے آج آگے چلتے next plus cos 162 یہ تو بہت سیمپل بہت قریب ہے تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے 180 minus 18 اور last پر آگیا cos 18 degree ویسی بہت چھوٹا تو اس کو ایسے لانے دو آج 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 قوارڈنٹ بھی ہو گیا سائن بھی ہو گیا آخری سٹپ ٹرانسفورمیشن تو قوارڈنٹ آل اینگل کیا ہے یہاں پہ 360 اب 360 جو ہوتا ہے ایک سیکس پہ ہوتا ہے ٹرانسفورمیشن نہیں کرنی تو پھر کیا ہے کہ قوز آئے گا اور ساتھ میں کہہ گا تھیٹا پوپسو یہ آپ کو سمجھ آ گیا پلس ہاں جی 180 پلس تھیٹا 180 کدھر ہے جی یہاں پر جب آپ یہاں سے گھوم کے ادھر آئیں گے یہ 180 اس کے اندر جب آگے پلس کریں گے تو آگے جائیں گے مائنس کریں گے تو پیچھے یہ کیا ہو رہا ہے پلس مطلب آگے تیسرا قوارڈنٹ پہلا سٹپ ہو گیا اب تیسرے قوارڈنٹ کے اندر یہ فنکشن کیا ہوتا ہے کاؤس فنکشن نیگیڈیو ہوتا ہے اسے ہم یہاں لگائیں گے مائنس اور لاسٹ اپ کے ٹرانسفورمیشن تو یہاں پر ہے 180 ایک سیکس ٹرانسفورمیشن نہیں کر دیں گے تو پھر کیا گا کاؤس فنکشن ساتھ میں کیا گا 54 ڈگری ٹھیک ہو گیا اچھا جی 180 مائنس سٹا یہاں پر بھی ہمیں لگانا یہی کانسٹرپٹ اب جہاں پر 180 میں سے پلس ہو رہا تھا تو ہم تیسرے قوارڈنٹ میں تھے 180 میں سے مائنس ہو رہا تو اس کا مطلب ہم پیچھے جائے گے دوسرے قوارڈنٹ کے اندر ٹھیک ہے سٹپ کے ٹرانسفورمیشن 180 x-axis ٹرانسفورمیشن نہیں ہوگی تو ہمارا کیا جگہ کاؤس فنکشن آ جگہ ساتھ میں کیا جگہ 18 ڈگری آ جگہ ٹھیک ہو گیا اور لاسٹ والی value as it is آپ نیچے اتا لیں کاؤس 18 ڈگری لو جی question بس ہمارا complete ہونے لگا ہے کاؤس 54 ڈگری minus plus کیا آتا بیٹا جی minus کاؤس 54 ڈگری ٹھیک ہے یہاں پر بھی کہہ گا minus plus minus cause 18 ڈگری اور یہاں پر کہہ گا plus کا cause 18 ڈگری لو جی کہاں نہیں ختم cause 54 ڈگری plus کا اور یہ والا minus کا تو plus minus یہ cancel cause 18 ڈگری minus کا یہ plus کا تو minus plus یہ بھی cancel سب کچھ cut گیا جب addition میں سب کچھ cut جے subtraction میں تو 0 بچتا ہے اور یہی ہمیں answer میں لانا تھا right hand side لو جی question complete آسان ہے بھر تھوڑا سا technical لیا اب ہمارا last part ہے solve solve کرتے ہم تو cause 330 کو ہم 360 کے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور 270 کے لحاظ سے بھی تو اس کو 360 کے لحاظ سے لکھ لیتا 360 minus 30 sine 600 اب یہ جو sine 600 ہے یہ 360 سے بڑا ہے 720 سے چھوٹا ہے پر یہ 720 کے قریب ہے تو ہم لکھیں کہ 720 minus 120 ٹھیک ہے پھر آگے آرہ plus cause 120 اب 120 کو 90 کے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں 80 کے لحاظ سے بھی جیس مرضی آپ لکھ لیں اور last پہ ہم سائن 150 ٹھیک ہے تو سائن 150 جو ہے اس کو ہم نے 180 minus 30 کی فارم میں لکھ دیا اب ان سب پر reduction فارم لہ ہم لگا دی ٹھیک ہے اب بلکہ اگر ہم یہاں پہ کام ڈائریک کر لیں جو 720 ہوتا ہے یہ 2 ٹائم 360 ہوتا ہم ایسا کر لیتے لیتے ہم دوسری طرح سے نکھ لیتے تاکہ اس سے ہمارا 1 step کم ہو جگا 720 ہم لکھ لیتے 2 ٹائم 360 minus 120 ٹھیک ہے solve کرتے بٹا 360 minus theta 360 مطلب 1 revolution ایک چکر plus کریں آگے minus کریں پیچھے یہاں پر ہو رہا minus مطلب پیچھے fourth quadrant fourth quadrant मे cause function positive تو ہمیں plus شروع میں لگانے کی ضرورت نہیں دوست کام ہوگے تیسرا step 360 پہ transformation ہوگی رکیم نہیں ہوتی بٹا x x پہ transformation نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا تو مطلب cause function as it is آئے 360 ختم ہو جائے کیونکہ transformation نہیں کر رہا اور ساتھ میں کہا theta اور وہ کتنے 30 degree minus نہیں لگانا ہوتا وہ plus و minus و quadrant check کرنے میں ختم ہو جاتا ہے اچھا آپ ادھر آئیں 2 کو ignore کریں کیونکہ 2 کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ بعد میں کریں اس کو صرف آپ نے theta مہ لے تو کتنا بنائے 360 minus theta 360 میں سے minus کریں تو پیچھے چوتھا quadrant چوتھے quadrant میں sine function کیا ہوتا ہے negative ہوتا نہیں دو کام ہوگے last step میں transformation 360 x axis والا angle ہے تو transformation نہیں ہوگی تو sine function آجے اور ساتھ میں 120 ڈگری ٹھیک ہے پھر آگے کیا ہمارے پاس plus 90 plus theta 90 میں plus کریں آگے آگے جائیں تو second quadrant ہے ٹھیک ہے second quadrant کے اندر cos function کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا last کہہ رہے transformation 90 کا angle ہے تو یہ y axis پہ ہے تو y axis transformation ہوگی تو cos کس میں transform ہوتا ہے sin میں سات بہنگا theta یعنی کہ 30 ڈگری 180 minus theta 180 میں سے minus کریں پیچھے second quadrant second quadrant کے اندر sin function positive ہوتا plus لگانے ہمیں ضرور نہیں ہے دو step ہوگے آخری transformation تو یہ 180 x-axis والا ہے transformation نہیں ہوگی تو sin function as it is آج گا اور سات میں کیا جگہ theta 30 ڈگری ٹھیک ہے ذرا آگے آگے چلتے ان کو multiply کر دو minus plus کیا ہو جگا minus شروع میں لیاتے سات میک کیا رہا cause 30 degree sin 120 120 پہ ہمیں value نہیں یاد تو again 120 کو ہم لکھیں گے 90 کی form میں 90 plus 30 ٹھیک ہے ادھر کیا minus plus minus sin 30 multiply sin 30 ٹھیک ہے جی solve کرتے جی minus cause 30 again reduction formula 90 plus کر رہے ہیں تو آگے جا رہے 2nd quadrant ٹھیک ہے 2nd quadrant میں یہ given function positive ہوتا ہے مطلب plus آئے گا اور وہ ہمیں لگانے کی ضرورت نئی ہے last transformation تو angle 90 y x تو transformation ہو گی تو sine function کس میں transform ہوگا cause میں تو یہاں پر ہم لگائیں cause ساتھ بھی کہہ theta 30 degree ٹھیک ہے اچھا اب کچھ بچے یہاں minus لگا دیتے کیوں کیونکہ یہ second quadrant ہے second quadrant میں cause negative ہوتا بیٹا ایسے نہیں کرنا second quadrant ٹھیک ہے اب values موٹ کر لیتے ہم سارے case کے اندر cause 30 کی value کتنی ہوتی ہے under root 3 by 2 یہ دون آپس میں multiply ہوجائیں minus sine 30 کی value کتنی ہوتی ہے 1 by 2 یہ دون بھی آپس میں multiply ہوں گی تو multiply کرتے minus under 3 کو دونوں کو multiply کرو گے تو square بن جگا نا تو under 3 under 3 کا square جب کریں گے تو square root cancel ہو 3 آجے گا اور 2 کو 2 سے multiply کریں گے تو 2 کا square ہوسکتا ہے اور 4 کہہ دیں گے یا direct 4 لکھ دو ٹھیک 2 کو 2 سے multiply minus 1 کو 1 سے کیا 1 2 کو 2 سے multiply کیا 4 اب ان کا LCM لے لیں تو بیٹا نیچے دونوں کے value کیا ہے same 4 4 4 ہوں گے اگر کہیں کوئی confusion ہے بیٹا آپ comment کر پوٹ سکتے ہیں اور ویڈیو کو آپ پسند آئی ہو تو like کیجئے گا اپنے friends کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اسلام